مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کی کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو نئے قدرت زباہ میں ہے نئے طاقت بیاء میں ہے نئے قدرت زباہ میں ہے نئے طاقت بیاء میں ہے خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کی کیا تم ہو حضراتِ گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اشعار میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائی لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک صرف ایک فرد واحد کی زندگی نہیں بلکہ تا قیامت آنے والے ہر انسان کی زندگی کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرنے کے لیے ایک شاندار رہبر و رہنما بھی ہے تو آئیے ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے میں محمد اسجد متعلم عربی دعوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور صیرت پاک کے اہم موضوع پر لبکش آئی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم ودانہِ سب الختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقا وہی یاسی وہی طاہا جنابِ صدر سامعینِ کرام اور حادیرینِ جلسہ میرا اور آپ سبھی حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والیہانہ تعلق ہے اور یہ تعلقو محبت ہی ہماری زندگی کا سرچشمہ اور ہمارے درد کا درمہ ہے اس لیے اس نورانی محفل میں رحمت اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کے خوشہ چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں شاید عبرِ رحمت اور صحابے کرم کے چھیٹے اس خزاں رسیدہ چمن کو بادِ بہاری عطا کر دے جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جائے ورنہ میری کیا مجال میری زبان میں ہوتا ہے میری بسات علم ہی کیا ہے کہ انسانِ آدم اور محسنِ انسانیت اللہ کے حبیب محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر روشنی ڈال سکوں اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں کسی نے سچ کہا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہنو زنامت گفتن کمالبِ عدبیست سامینِ اکرام سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر آج تک ہزاروں کروڑوں افراد نے عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے ہیں اور کروڑوں انسانوں نے اس قافلِ بہاری کے نرم جھوکوں میں آرام کیا ہے ایک جمعِ غفیر نے اس کاروانِ عظیمت و حمت کو اپنے قلم و قرطاس کی سلامی دی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ عقیدت مندوں میں میرا بھی نام ماجائے لیکن دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماگیر ہما جہتو ہما جو دکھائی دیتی ہے کمالات کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بے ایک وقت تہذیب و تمدن معاشرت و اخلاق سیادت و قیادت امارت و حکومت جہد و مشقت توقل و انعبت صبر و قناعت زہد و عبادت مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے کسی نے سچ کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک جوہر کے کھڑے پانی کی نہیں کہ جس کے ایک کنارے کھڑے ہو کر ہم بے ایک نظر جائزہ لے ڈالے بلکہ وہ ایک بہتا ہوا دریہ ہے جس میں حرکت ہے روانی ہے کشمکش ہے موجو حباب میں سیپیاں اور موتیاں ہیں اور جس کے پانی سے مردہ کھیتوں کو مسلسل زندگی مل لئی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند خیر و فلاہ کی باتیں بتلانے کے لئے مبعوث نہیں ہوئے تھے افراد انسانی کو کردار کے ساچے میں ڈھالنا یا ان کی تعلیم و تربیت ہی کے لئے آپ کا انتخاب نہیں ہوا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالم نو کی فکری عملی میمار کی سر گزشت ہے جس کے ہر شعبے میں اعتصاب نفس اور اعتصاب کائنات کا درس ہے اور مسجد سے لے کر بازار تک خلوت قدو سے لے کر جلوت قدو تک خانکاہی مزاز سے لے کر میدان جہاد تک بدر و حنین کے مارکوں سے لے کر عدل و انصاف کے ممبروں تک عبادت و تلاوت سے لے کر سیادت و قیادت تک سبغت اللہ کا رنگ چھایا ہوا ہے اسی لئے حق تعالیٰ شانو نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نصوہ و نمونہ ہے زندگی کے کسی گوشے سے بھی تمہارا تعلق ہو کسی بھی شعبہ حیات سے تم مابستہ ہو تمہاری اتباع و تقلید کے لئے کامل لسوہ موجود ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر کے دوران فرمایا تھا کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بہرین کے خزینہ دار کی پیروی کرو اگر غریب ہو تو شعبہ ابی طالب کی قیدی اور مدینہ کے مہمان کی داستان سنو اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو اگر ریایہ ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو اگر فاتح ہو تو مارکہ وحس عبرت حاصل کرو اگر استاد و معلم ہو تو صفحہ کی درستگاہ کے معلم قدس کو دیکھو اگر تم شاگرد ہو تو روح علمین کے سامنے بیٹھنے والے کی باتیں سنو اگر تم واحد اور ناسے ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق منادی کا فرد انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے آر و مددگار نبی کا عصوہ تمہارے سامنے موجود ہے اگر تم حق کی نسرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم اپنے کاروبار اور نظم و نسخ درست کرنا چاہتے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو اگر بچے ہو تو حلیمہ سادیہ کے لڑ لے کو دیکھو اگر جوان ہو تو مکہ کے چرواہے کی سیرت پڑھو غرص تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان تمہارے دلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیتِ کبرا کے خزانے میں ہر وقت اور ہما دم مل سکتا ہے خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی ہمارا مرنا ہمارا جینا اور ہمارا عرامل اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے آمین وما علینا اللہ کرے زور بیان اور زیادہ ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے محمد سعود اور محمد شہباد عربی دوم اور ایک صاحب نے پچاس روپیہ عنایت کیا ہے وہ آئیں اور اپنا عنام لے جائیں بے عمد افتراز راقی گ claim آقی محورا بہت بہت سحمن محورا